یہ کہانی کٹھن ہے پر ضروری ہے سنانی یہ حقیقت تلخ ہے آفات کی ترجمانی ناگزیر ہے اس داستان کی بیانی کیونکہ ہے اس سے وابستہ میرا آپ کا اور ہم سب کا مستقبل بڑھتی ہوئی عالمی گرماہت اس ماحولیاتی تبدیلی کے ہم سب ذمہ دار اس فساد فی الارت میں ہم سب ہی شریک کچھ گردار بن کر کچھ خاموش تماشائی بن کر پر وقتان چکا خاموشی توڑنے کا ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جب دہشتگردی سے بھی بڑا مسئلہ ہمارے تاقب میں ہے پر ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ شاید وہ پسپنظر میں ہیں لیکن جب کبھی وہ اپنی جھلک دکھلاتا ہے تباہی اور بربادی کا سامان ساتھ لے کر آتا ہے سال بسال یہ بلا ہمارے قریب تر آتی جا رہی ہے پر ہمیں اس کا اطراق نہیں یہ مسئلہ ہے ماحولیاتی تبدیلی کا ہم عالمی گرمہت یا گلوبل وارمنگ سے اب مزید نظریں نہیں چھرا سکتے ہماری فضاء آلودہ سے آلودہ ہوتی چلی جا رہی ہے پانی کے زخائر میں کمی آتی جا رہی ہے اور جو زخائر ہیں بھی ان میں بھی آلودگی کی آمیزش بڑھتی جا رہی ہے اگر ہم نے اب بھی آنکھیں نہ کھولیں تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی میرا نام حارون جنیدی ہے میں سکوٹلینڈ میں مقیم انجنیر ہوں سن دو ہزار ساتھ میں تجدیدی توانائی یا رینیوبل انڈرٹی کے موضوع پر میں نے پی اچ ڈی مکمل کی میں گزشتہ ایک دہائی سے ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں اس سلسلے میں میں نے یونیورسٹی اور کالیجز میں ورکشاپس کے ذریعے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اور اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ساتھ ہی عالمی گرماہت یا گلوبل وارمنگ کے تدارک کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے اس پر بھی زور دیا عالمی گرماہت کے دو پہلو ہیں ایک طرف تو سال بسال گرمی بڑھ رہی ہے جس سے کئی علاقوں میں قہد اور خوش سالی میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اگر بارش ہوتی بھی ہے تو اتنی موصلہ دار کے تباہی کا باعث بن جاتی کراچی اکیس اگز دو ہزار سترہ محض چند گھنٹوں میں گرد چمک کے ساتھ پچاس میلی میٹر بارش سترہ افراد جان بہاق آٹھ دن بعد اسی شہر میں ایک سو تیس میلی میٹر مزید بارش ہو گئی شہری سرگرمیاں موتل کاروبار زندگی معذور تئیس افراد مزید حلاق کرونوں کا نخصان یہ واقعہ محض ایک معمول کا واقعہ نہیں ہے کراچی کے باسی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اکیس اگز جیسی گرد چمک اور توفانی موسم انہوں نے پہلے نہیں دیکھا اسی دوران ممی میں بھی یہی حال دیکھنے کو ملا گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتظامی معاملات میں کوتائی ہوئی ہے جس میں شہریوں کا بھی اپنا قصور ہے لیکن فی الحال موضوع یہ ہے کہ اس قسم کے انہونی واقعہ تسلسل سے مقوب پذیر ہو رہے بلکہ اس جیسے واقعات کے اگر کڑیاں ملائی جائیں تو ہمیں ایک رچھان دیکھنے کو ملتا ہے دو سال پہلے کراچی شہر میں شدید گرمی کی لہر سے سیکڑوں افراد حلاق ہو گئے تھے اگر ہم مشاہدے کے دائرہ اور وسیع کریں تو ہمیں تھر میں مسلسل قہد اور خوش سالی دیکھے گی اور اس سے بھی پیچھے جائیں تو پاکستان میں دوہزار دس کا سیلاب دیکھے گا جس سے ایک اندازے کے مطابق دو کروڑ لوگ متاثر ہوئے اس جیسے انگینت واقعات دنیا بھر میں رونما ہو رہے ہیں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں کچھی مارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں راستیں منقطع ہو رہے ہیں موجودہ سال بنگلہ دیش میں چار بڑے سیلاب آ چکے ہیں جن میں اگست دوہزار سترہ کے سیلاب میں اب تک بارہ سو افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے یہ انڈیا کا ایک گاؤں ہیں جہاں کا کسان دوہائی دے رہا ہے کہ اس کی تمام فصل تباہ ہو گئی پورے سال کی بارش محس پانچ گھنٹے میں پرس گئی حال ہی میں امریکہ میں توفان جسے ہریکن ہاروی کہا جا رہا ہے اس سے نقصان کا تخمینہ دس ارب ڈالر سے پچاس ارب ڈالر کے درمیان اس ماحولیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ جن ممالک کے پاس وسائل نہیں ہیں وہی ترقی پذیر ممالک اس تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے یہ منظر تکلوبان فلپینز کے ہیں جہاں تقریباً پورا شہر ہی زمین بوس ہو گیا دوہزار پندرہ کے توفان کے بعد سائنس تاں بتاتے ہیں کہ عالمی گرمہت کی وجہ سے توفانوں میں بھی شدت بڑھ رہی ہے زیادہ گرمی کے وجہ سے عمل تفخیر بڑھا ہے اور نتیجہ سمندری توفانوں میں زیادہ نمی کا تناسب جو جب برستا ہے تو قہر بن کر ٹوٹتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نیا موسمی رجحان محض قدرت کا اپنا ہی کھیل ہے یا اس میں ہم انسانوں کا بھی کوئی عمل دخل ہے اگر ہم تاریخی پسپنظر دیکھیں تو جب سے سنتی دور شروع ہوا تب سے ہم نے ہزاروں ٹن کوئلہ جلانا شروع کر دیا جو اب لاکھوں ٹن ہو چکا ہے پہلے کے دور میں سنتیں شہر کے درمیان ہوتی تھی اسی دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فیکٹری سے اٹھنے والے دھویں سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے شہری عمارتیں غبار سے سیاہ ہونا شروع ہو گئیں ہم نے سنتوں کو تو شہر سے باہر نکال دیا پر کوئلہ جلاتے رہے گاڑیوں کی ایجاد کے ساتھ ہم نے تیل بھی جلانا شروع کر دیا بجلی کا دور آیا تو گیس سے بجلی پیدا کرنی شروع کر دی آج شہروں میں محض گاڑیوں کے دھویں کی وجہ سے سانس کی بیماریاں عام ہیں اس کے علاوہ کئی شہروں میں سموگ مسلسل براجمہ رہتی ہے دبائی ہو یا بیجنگ آپ ان شہر کی تصاویر میں سموگ کی دن لارڈ دیکھ سکتے ہیں اس دھویں کے نتیجے میں خالی بیجنگ میں عوصت عمر میں پانچ سال کی کمی آ گئی ہے پاکستان میں دو ہزار سترہ کے آوائل میں لاہو شہر کے اطراف تقریباً دو ہفتے سموگ چھائی رہی جس نے وہاں کے شہریوں کو خاصا متاثر کیا یہ سب تو انسانی سرگرمیوں کا وہ ثبوت ہے جس سے ماحولیاتی تبدیلی چھوٹے پیمانے پر نظروں کے سامنے آ گئی ہے اب ذرا سوچئے کہ جو اندھن ہم صدیوں سے جلا کر فضا میں مسلسل دھویں کی صورت میں خارج کر رہے ہیں کیا اس کے حسرات نہیں ہوں گے خالی بھارت میں مستقبل قریب میں چار سو بڑے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے پاور پلانٹس لگانے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے روزانہ نووے ملین بیرل تیل نکالا جاتا ہے جس کا بیشتر حصہ جلنے کے بعد کاربن ڈائی اکسائیڈ کی صورت میں فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے یہ گیس سورج کی انشواؤں کو اپنے اندر جسپ کر لیتی ہے جو زمین سے ٹکرانے کے بعد دوبارہ خلا میں چلی جاتی تھی جتنی زیادہ فضا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ اتنی زیادہ گرمی ماحولیاتی تبدیلی کا وہ حصہ جو انسان کی مرہونے منت ہے سائنس نہ اسے انتروپوجینک کلائمٹ چینج کہتے ہیں ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ فساد فیل ارد کی ہی ایک صورت نہیں جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے آپ ایک چارڈ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنتی دور کے بعد کس تیزی سے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی سطح میں اضافہ ہوا ہے اس کی ایک اہم وجہ ہماری توانائی کے استعمال کرنے کی شہرہ میں اضافہ انیس سو اسی کی دہائی میں اوسطاً ایک امریکی گھر میں تین الیکٹرونک کے آلات ہوتے تھے آج ان کی تعداد پچیس ہیں خود ہمارے ملک میں بھی آبادی سے زیادہ موبائل فون ہے ان تمام الیکٹرونک کے آلات کو چلانے کے لیے جو بجلی بنائی جاتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ تر تیل اور گیس یا کوئلہ جلاتے ہیں اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے تو صدی کے آخر سے بھی پہلے زمین کا اوسط درجہ حرارت دو ڈگری سنٹیگریٹ سے بھی بڑھ جائے گا اس سے قطب شمالی اور قطب جنوبی پر برف کی تہیں پگل جائیں گی سمندروں میں پانی بڑھ جائے گا کئی شہر زیرے آپ آ جائیں گے اور اگر دیکھا جائے تو کئی شہر زیرے آپ آ رہے ہیں کئی جزیرائی اخوام کا مطالبہ ہے کہ اوسط درجہ حرارت کو ایک آشاریہ پانچ سے زیادہ بڑھنے نہ دیا جائے اور اس کے لیے اندھن کے استعمال پر حد تیہ کی جائے ان جزائر میں ایک جزیرہ مالدیس بھی ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہیں سائنس صاحب بتاتے ہیں کہ اگر فضاء میں کاربن ڈائوکسائٹ کا تناسب ایک خاص حد سے بڑھ جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس محلت ختم ہو جائے گی کہ ہم اس مسئلے کو سمیٹ سکیں اور وہ حد ہے ساڑھے چار سو پارٹس پر ملین یعنی اگر ہم دس لاکھ ذرے ہوا کے لیں تو اس میں کاربن ڈائوکسائٹ کے ذرات ساڑھے چار سو سے زیادہ نہ ہو خیال رہے کہ دو ہزار پندرہ میں کاربن ڈائوکسائٹ کا تناسب چار سو چار دو ہزار سولہ میں چار سو نو اور دو ہزار سترہ میں اب تک یہ چار سو سولہ پارٹ پر ملین ہو چکا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گرداب سے کیسے نکلا جائے ماحولیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے سب سے بڑا اور سب سے محصر ہتیار ہے بچت بچت بجلی کے استعمال کی بچت توانائی کے استعمال کی بچت تیل اور گیس کے استعمال کی بچت اشیاء کے استعمال کی خالی ہم پلاستک کے تھیلوں پر پاوندی لگا دیں تو یہ رجحان بدلنے کی طرف ایک اہم قدم ہوگا ہمارا دوسرا اہم ہتیار ہے درخت کسیر تعداد میں درخت اگا کر ہم ماحول میں نمائع تبدیلی لاسکتے ہیں درخت نہ صرف فضاء سے کاربن ڈاوکسائیڈ کو جسپ کر لیتے ہیں بلکہ آکسیجن بھی فراہم کرتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام کے لیے ترکش میں تیسرا تیر ہے تجدیدی توانائی یا رینیوبل انرڈی کا ہم اگر بجلی پن بجلی گھر ونٹر بائن یا سولر پینل سے حاصل کریں تو اس طرح بجلی پیدا کرنے سے فضاء میں کسی بھی گیس کا کوئی اخراج نہیں ہوتا اور سب سے بڑھ کر ہمیں پیدا کرنی ہے اس مسئلے پر آگاہی کیونکہ جب تک اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی سطح پر متحرک نہیں ہوتے تب تک ہم اپنی سوچ اور روئیے دونوں میں تبدیلی لانی ہو اس دنیا میں سب کچھ اتنا مایوس کن بھی نہیں سرزمین پاکستان سے امید کی کرنے پھوٹ رہی ہیں قائد آزم سولر پارٹ جو کہ ہزار میگا وارٹ کا سولر پاور پلانٹ ہے اس میں چار سو میگا وارٹ کی صلاحیت مکمل ہو چکی ہے اس منصوبے کی تکمیل کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا سولر پاور پلانٹ ہوگا دوسرا کام جو حال ہی میں پاکستان میں مکمل ہوا ہے وہ ہے بلین ٹری سنامی پروجیکٹ اس منصوبے کی تکمیل پر پاکستان کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے ایک عرب سے زائد درخ لگا کر بلا شبہ ہماری آنے والی نسلوں کے ماحول کو بچایا گیا ہے دوسرا اس سے علاقے کی لکڑی کی سنکت کو بھی فروغ ملے گا بشرتے کے درختوں کی کٹائی پائیدار اور متوازن بنیاد پر ہو بھارت میں کھوچی انٹرنیشنل ائرپورٹ بھی تمام دنیا کے لیے مشعلی راہ ہے یہ ائرپورٹ مکمل طور پر محض سولر انرجی یا شمسی طوانائی پر چلنے والا دنیا کا واحد ائرپورٹ ہے ہماری ترجیحات اگر درست ہو جائیں تو ہم عالمی گرماہت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری دنیا میں نمائی کردار اردہ کر سکتے اگر ہم چاہیں تو ہم میں صلاحیت ہے کہ ہم اس خطے میں اس مسئلے کے حل کی قیادت کر سکتے ہمیں قدرت اور فطرت دونوں سے قریب ہونا ہے اور زندگی سے مسنوعیت کو تر کرنا ہے ہمیں اس وسیع کائنات میں اپنے واحد گھر کی حفاظت کرنی ہے سینرجی فائلز چینل اس مسئلے کی حل کی طرف ایک پہلا قدم ہے اس چینل پر اردو اور انگریز زبان دونوں میں 80 سے زائد ویڈیوز موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں آپ ان ویڈیوز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اس چینل کے بارے میں آگاہی پیدا کریں آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ موسیقی